میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دنیا پر اس عالم رنگو بھو میں اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندوں پر کس کے حق ہے تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشکت سہتا ہے کمائی کرتا ہے یہ ایک مرحلہ ہے اس کا ماں نو ماہ تک اسے کو اتنے پیٹ میں رکھتی ہے ایک مرحلہ یہ ہے پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کشن اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جس طرح باپ شامل ہوتا ہے تو ماں کے تین حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارہ اور نور نظر کہتی ہے کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں ہدت اور گرمی اتنی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں یہ تیری ماں ہے کیا تُو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا پھر بھی کلی والا ڈبا اٹھا کے آگے بڑھتا ہے اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ دس روپے کم دے دینا میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے باپ ہوتا کون ہے وہ بیٹی اس کے موں پہ تھپڑ مارے وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیس ادا کرتا رہا میں تو اپنی زندگی کی ایک ایک ساس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے میرا باپ میری تعلیم کا زامن ہے میری زندگی کا زامن ہے میری عزت اور عابروں کا پہردار ہے اللہ اکبر معاشرہ بدل گیا حالات کے تیور تبدیل ہو گئے بغاوتیں بھر گئیں وفاؤں نے دم توڑ دیا مغربی تحزیب کی یلغار میں مرد آوارہو بیکارو زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے میرے حضور کے غلاموں آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کہیں لہرائے گا اس کے لیے میں اور آپ نے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس لگانی ہے ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی ہماری اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے پھر رسول اللہ کے حق ہے پھر اس کے بعد ہماری ماں کے ہمارے باپ کے ہمارے مرشدوں کے ہمارے استاد ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مستعد کریں کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداقلت کرنے والی ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بڑی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر محولی نہیں بنتا ہے ہمارا دین ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توقیل سے پیش نہیں آتا میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق کوئی رب کوئی رشتہ نہیں ہے تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے تو ایک امت بنو دوسرا امت وسط بنو تو پھر دیکھنا تم پھر بڑھتے رہوگے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا اور تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلہ بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول تیرا تو مطمئن نظر تیرا تو حدف ہی کچھ اور ہے تو دنیا کے لیے نہیں ہے دنیا تیرے لیے ہے تو خاشات کا دیوانہ نہیں ہے بلکہ زمانہ تیری دہلیز پہ باندیوں کی طرح نوکری کرے گا من کانا للہ کانا اللہ لہو تو ان کا ہو کے دیکھ زمانہ تیرا ہو جائے گا خواب تین طرح کے ہوتے ہیں بیسے تو خوابوں کی کئی اقسام ہیں لیکن عمومی خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ادغاس و احلام ایسے خواب جو فاسد خیالات کے نتیجے میں ہوتے ہیں دوسرے خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو شیطانی وسرہ سے ہوتے ہیں شیطان القا کرتا ہے اور تیسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو سچے خواب ہوتے ہیں اچھے خوابوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ سالے لوگوں کو بیان کر دیے جائیں اور برے خوابوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ بیان نہ کیے جائیں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو فل فور پورے ہو جاتے ہیں جس طرح حضرت خوزیمہ نے خواب دیکھا کہ حضور میں نے خواب دیکھا اسبو آکے حضور کی خدمت میں عرض کی انہی عصد اللہ جب ہاتھ دیکھ میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں حضور کی پیشانی مسلح ہے اور میں اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہوں فستا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور لیٹ گئے اور میں صدق رویا کہا یا خوزیمہ خوزیمہ باقی باتیں بات میں کریں گے پہلے خواب کی تعبیر پوری کر لے تو کبھی ایسا ہوتا ہے رات کو خواب دیکھا دن کو تعبیر مل گئی اور کبھی خواب کی تعبیر پہنچتے پہنچتے اس کی منزل تک پہنچتے پہنچتے برسہ برس لگ جاتے اب خواب کچھ محض اوہام وہم کا سبب ہوتے ہیں ان کے اسباب ان کے پیچھے جو محرقات ہیں خواب کے وہ اوہام ہیں فاسد خیالات ہیں نفسیاتی بیماری ہیں لیکن کچھ خواب سچے ہوتے ہیں دو باتیں ذہن میں رکھ لیں آج کے اس مضمون میں نبی جو خواب دیکھے وہ سچا ہوتا ہے اور خواب میں نبی کو دیکھا جائے تو وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے حضور نے اشارت فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعانی فین الشیطانہ لا یتمسلوگی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں آ کر بھی جردت نہیں کر سکتا کہے کہ میں مصطفیٰ ہوں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا حضرت امام بوسیری سوئے مقدر جاگہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی اللہ اکبر کسیدہ بردہ لکھا تھا ابھی تک کسی کو سنایا نہیں تھا تو فالج زدہ تھے بیمار پڑے ہوئے تھے بادشاہوں کے کسیدے ساری زندگی شرف الدین بوسیری لکھتے رہے اب جب بیمار پڑ گئے تو کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے حضور کا کسیدہ لکھا شاہوں کے شاہ کی کسیدہ آرائی کی تو حضور خواب میں ملے فرمایا بوسیری رات والا کسیدہ تو سناو پھر سارا کسیدہ سنا دیا تو حضور نے اپنا دست شفاہ پھیرا حضرت امام بوسیری کے بدن پہ تو ان کو درست فرما دیا اور اپنی چادر اتار کے امام بوسیری کے کندوں پہ ڈال رہی امام بوسیری جب اٹھے بیماری غائب تھی اور چادر کندوں پہ موجود تھے اٹھے فالج نہیں تھا جلدی سے مسجد میں گئے راستے میں ایک درویش ملا کہا بوسیری رات والا کسیدہ تو سناو اب امام بوسیری نے رات کو لکھا تھا کسی کو سنایا نہیں تھا صرف خواب میں حضور کو سنایا تھا کہا کون سا کسیدہ کہا بھولے نا بنو جو رات حضور کو سنایا تھا تو پھر انہوں نے وہ کسیدہ سنایا مولای صلی وسلم دائماً عبدا علا حبیبك خیر القلق کل حمی اللہ اکبر تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو دیکھا اس عنوان سے بات تو بڑھ جائے گی لیکن ایک اچھا خواب ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے جس کو ریاض النظرہ فی مناک ویشرا مبشرا کے اندر صاحب ایک کتاب نے لکھا ہے کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علیو المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں سویا مقدر جاگ پڑے حضور کی زیارت ہوئی حضرت عمر کا دور خلافت تھا خواب کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی ہے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسلح امامت پہ کڑے ہیں تو میں حضور کے پیچھے نماز پڑی حضور نے دونوں رکعتوں میں مقصوص آیات کی تلاوت کی ایسا لطف آیا کہ زندگی میں قرات کا کبھی مزہ اتنا آیا نہیں تھا خیر سلام پھرا تو کوئی خجوریں لے کے آ گیا تو جو نماز پڑھنے آئے تھے حضور نے ان کو بانٹنا شروع کر دیا حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ میری باری آئی تو حضور نے مجھے بھی خجور عطا کی میں نے حضور سے خجور وصول کی اور میں خواب میں ہی کھانے لگا اتنا لطف آیا کہ خجور کا بھی اتنا مزہ کبھی نہیں آیا تھا کہ میرا جی چاہا کہ میں حضور سے ایک خجور اور مانگ لوں لیکن عدب حیاب مانے رہا کہ جب سب کو ایک ایک عطا کر رہے ہیں تو تجھے دو کیوں دیں گے تو کہتے ہیں میں خاموش رہا لیکن دل مچلتا تھا کہ خجور ایک اور عطا کر دیں تو کہتے ہیں اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئے آنکھ کھلی تو خجور کا ذائقہ موہ میں موجود تھا جس نے حضور سے کچھ خواب میں وصول کیا حقیقت میں وہ حضور نے ہی عطا کیا تو کہتے ہیں کہ مسجد میں اذان گونج رہی تھی میں نے وضو کیا سنتیں پڑی اور مسجد نبوی میں جا پہنچا حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے اور جو صورتیں خواب میں میں نے حضور کو تلاوت کرتے سنا وہ ہی حضرت عمر کر رہے تھے میں سمجھ گیا رات والے خواب کی تعبیر مل رہی ہے سلام پھرا میں نے دل میں آیا کہ شاید کوئی خجوریں بھی لے کے آ جائے تو ایک آدمی خجوروں کا ٹوکرہ لے کے آ گیا حضرت عمر بھی خجوریں بانٹنے لگے بانٹتے بانٹتے جب میرے تک آئے تو مجھے بھی خجور دی میں نے وصول کی اور موں میں رکھا رات والا ذائقہ تازہ ہو گیا حضور سے تو مانگنا سکا لیکن حضرت عمر سے تو دوستانہ تھا میں نے کہا عمر ایک خجور سے کام نہیں چلے گا مجھے تو ایک خجور اور دو تو جناب عمر نے مانا خیز نظروں سے میری جانب دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے علی حضور نے دی تھی کہ میں بھی دوں جب حضور نے ایک دی تھی تو میں بھی ایک ہی دوں گا تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں خواب ہوتے ہیں اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حقیقتوں کا روپ دھار لیتے ہیں